موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتم آپ سب ٹھیک ہوں گیا الحمدللہ رب العالمین میں امید ٹھیک ہوں اور آج میں نے کیمرہ تو اٹھا دیا مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کرنا کیا ویسی میں نے سوچا تھا وہ یہ تھا کہ کل جو ہمارا پیسٹ تھا اس سے ہم نے آلوم کا پراتھا بنایا تھا وہ ہم نے نہیں بنایا تھا آلوم کا پراتھا جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہیں تو اس کے میرے ٹکیاں بنا لی تھی وہ ناشتے میں ہم نے کھائی تھی لیکن ان میں سے دو ٹکیاں بچ گئی تو بھی میرا جو ایک موڈ یہ تھا کہ مجھے کھانا تھا پراتھا اور پراتھا کاؤنٹس ہے جس میں جس آٹے میں میدہ تھوڑا سا مکس ہوتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا وائٹ وائٹ سا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا مزدار ہوتا ہے مجھے بس اچھا لگتا ہے جیسے بزار کی روٹی ہوتی ہے نا اس میں میدہ مکس ہوتا ہے تو اس کو جو پراتھا بنتا ہے وہ اس کا لوپ بہت اچھا ہوتا ہے حالانکہ میں نے کبھی بنایا نہیں ہے لیکن وہ ہوتا وائٹ کلر میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو میں نے آج اسی طرح جو ہے نا وہ آٹا خود گونڈا ہے اس میں میں نے میدہ پڑا ہوتا تھوڑا سا اور میں نے تھوڑا سا یہ گندم کا آٹا مکس کر لیا اور اس میں نے نمک ڈال کے جس کو ایک سمپل ساٹا نہیں بنایا میں نے اس میں سب کچھ ٹال دیا اس کو ایک نمکین روٹی ٹائپ میں نے بنا دیا تاکہ میں نے کہا کہ میرے پاس چھوٹکیاں تھی وہ چھوٹی تھی تھوڑی بچی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو وہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں روٹی کھانے کا بھی الگ مزائک اور اس میں میں نے کونڈ سے چیزیں ملک ریسپی تو ہمیشہ ہم لوگ کے اپنی ہوتی ہے تو یہ جو ہم نے آلوں کا پراتھا بنانا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نے آٹا گوندنے کے لئے اس میں نے مکس کیا ہے گندم کا آٹا مکس کیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کیا ہے میدہ مکس کیا ہے نمک میرچ حلدی اور کسوری میتھی ڈالی ہے اور جیرہ ڈالا ہے اور اس کے علاوہ خوشک دھنیاں یہ چیزیں جو یہ لوازمات یہ انگریڈینٹس میری ہر ایک ریسپیوں میں آپ کو ملیں گے سب سے بڑی بات نمتا ہوں کیوں کسوری میتھی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کا ذائقہ ٹوٹل کی کینج ہو جاتا ہے حلدی ویسے صحت کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ کے لئے اور اس کے علاوہ مرچ اور نمک تو ویسے ہی ہے نمکین چیز جب بنانے ہو تو اس میں مرچ اور نمک لازمی ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو جیرہ اور اس کا بتایا ہے خوشک دھنیاں کا خوشک دھنیاں اور جیرہ وہ آپ ڈالیں آپ کو یقیناً آپ کو جو نیو ٹیسٹ اور سمیل ملے گا وہ آپ کو بغیر اس کے جو سالن بنے گا یا یا روٹی بنائے یا جو بھی بنائیں گے وہ ویسے ٹیسٹ بھی آئے گا خوشک دھنیاں کسوری میتھی اور جیرہ بہت بھی اچھا اور مزہ دار ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ کو یہ چیزیں لازمی اپنے موانوں میں لانے چاہیے تو پھر ہم بھی ویسے بنا رہے ہیں تو پھر چلتے ہیں اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پھر چلتے ہیں جو آلوم کا پھر چلتے ہیں جو آٹا تو ہم نے تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو بیلنا ہے اس کا کیونکہ ہم نے پھر چلتے ہیں جی تو یہ تھا وہ آٹا اور اس میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ کسوری میتھی اس میں یہ دنسو کا دھنیاں اور یہ سب چیزیں ہیں اب میں اس کو صحیح طرح سے بیل لیتا ہوں اس کا ہم پھر چلتے ہیں ہم پھر چلتے ہیں اس میں میں نے اور بھی سارن ڈال دیا جو میرے پر چلتے ہیں سارن ڈالوں کا سارن اور انڈے کا وہ بھی میں نے بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا مکس کر لیا جی تو یہ پراتھا جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے الحمدللہ بلکل بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے اور اب میں نے کرنا کیا ویسے گیس ہے نا مجھے بنانا بھی اس سے سلینڈر پہ ہے اور اب ویسے میرا جو دل کرنا ہم نے دل کرنا ہے کہ میں اس کو کٹ کر کے بناؤں اس طرح زیادہ اچھا بنائیں ہم کٹ مین جیسے ہم پیزا کو کٹ کرتے ہیں یہاں سے ہی ایسے ایسے تو پانچے پیزا سے نکال لوں اور پیزا کو پھر جو ہے نا وہ تاوے پہ ڈالنے کو وہ کچھ مجھے لگ رہا ہے بھی میرا ایسے مائنڈ میں تھا کہ وہ شاید کچھ مزے کا بنے تو میں وہ ٹرائے کرنے والا ہوں پراتھا تو ایسے کھاتے ہیں تو پھر تو اچھا کی فرنسیشن آج اس میں جو ہے نا ہونی چاہیے آج کچھ فرک ہونا چاہیے کہ میں جو بنا رہا ہوں اور الحمدللہ آج تو بہت اچھے سے گیا ہے میں لب سارا کام الحمدللہ تو میں وہ لازمی کروں گا یہ کچھ اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا اور اب میں اس کے پیزا جو ہے نا وہ پہ پہ ڈالنے والا ہوں یہ ہلکا تھوڑا سا پاک چکا ہے اب میں نے جو لگا رہا ہے وہ ہے اوئل اوئل تو نہیں ہم کی ایسے کرتے ہیں تو نہیں ایسے کرنا تو کچھ جی تو یہ کچھ پاس پیس ہم نے نکال لیا ہے اس لئے میں آپ کو نظیب دکھا بھی دوں کہ اس کے اندر کس طرح یہ سب چیزیں یہ دیکھیں یہاں آپ کو انڈے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں سب جو نالوں بھی ہیں جو کال والا پیس تھا وہ بھی سارا سانڈے بھی میں نے مکس کر بھی تھے اور یہ کچھ اس طرح پیزا شیپ بھی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہم لوگ اگرہ بزنس کرنا چاہیں کوکنگ سٹال کھوڑنا چاہیں ہمیں یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں اور انورسٹی لائی میں تو بہتی زیادہ مزے ہیں اگر آپ کو کوکنگ آتی ہے اور الحمدللہ مجھے آتی کہ مجھے کسی پر ڈیپینڈنٹ ہونے بدورت نہیں ہیں اور انہوں نے مجھے کبھی میس کی ٹیٹنشل نہیں دورتا ہے کہ بھی میس نہیں ہے ہم کیا کہنے کیوں لیکن سب جو سب جو شاید ایک آہم انسان کو زن کی ہزارنے کی کوئی سیکھ لینا چاہیے ہیں تو میں کھانے لگا ہوں اور آپ لوگ کچھ دیکھنے کے لئے ہیں اور میں تو ایسے میرا دل کر رہا تھا کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا لوں ویسے آپ لوگ اس کو کچھ اپ کے ساتھ بھی کھاس سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ اگر ملانا چاہیں کیونکہ یہ ایک قسم کا ملگ سموسا اس کے پیٹیز کہہ لیں کیونکہ ہم نے اس کو بہت بری بنایا ہے اور نسالہ بھی اندر اور میدہ بھی یوز کیا ہے اوکے تھائنگو سمجھ دیکھنے کے لئے لاپ پیس اور آپ لوگ بھی اچھا لگا ہوں اچھا نہ بھی لگا ہوں تو میرے تو ٹائم پاس ہو گیا آپ لوگ بھی تو فری ہوں گے تب بھی دیکھ رہو لیکن ان آپ لوگ بھی اسی چپر میں ٹائم پاس ہو گیا والا فیس